اسلام علیکم کیا حال ہے تو یہ اسی دن کی ویڈیو ہے جسے میں نے ابودابی واپسی کا ولوگ اپلوڈ کیا ہے تو ابھی میں یہ چیزیں ساری سیٹ کرنے لگی تھی تو میں نے کاریکارڈ کر لیتی ساتھ ساتھ تو اور ایک اور چیز بتاتی جاؤں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ادھر پڑی ہے یہ سارے میرے ابو نے لی کر دی ہے ابو نے لی کر دی ہے مجھے باہر پر بتانا کیونکہ پاکستال میں کچھ مس انڈرسٹیننگز کریٹ ہوتی ہیں ان باتوں سے کہ اس کے حضبین فضول خرچی کرتے ہیں بہت مزیکاری ہیں جو بھی ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے جو ابودابی میں چیزیں لیتی تھی جو پرگننسی میں سنیکس لیتی تھی جو میں اپنے لیلی چیزیں لیتی تھی کچھ بھی وہ میرے ابو مجھے اکاون میں پیسے ٹرانسفر کرتے تھے تو میں ان سے لیتی تھی اور یہ بہت چیپ لگتا ہے بار بار بتانا ہے اس لئے میں بتاتی نہیں تھی کہ میں ہزبین کی پیسوں سے لے رہی ہوں یا اپنے بابا کی پیسوں سے بہت اب مجبوری ہے بتانا پڑتا ہے تو اور پھر بھی اگر کسی کو یقین ہی آتا تو وہ میرا headache نہیں ہے بہت یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میرے بابا نے لے کر دیا ہے اس سے پہلی بھی لے کر دے تھے اب بھی لے کر دے رہے ہیں اور جبکہ میرے ہزبین لیتے ہیں وہ منع نہیں کر دے بہت کچھ ریزن کی وجہ سے میں خود لیتی ہوں اور ایک اور بات آپ لوگ کو پتہ ہے میں ہزبین سے پونکٹ منی نہیں لیتی مجھے نہیں پتہ میری عادت ہے میں نہیں لیتی تو چوڑے تو یہ میں نے ہزبین کے لیے ہزبین کے لیے یہ مہنگ کو جہاں یہ سیٹوے سوائز کچھ نہیں ہے یہ بنیل ایسنس ہے یہ فرین شوست جب بناتی ہوں اس میں ڈالتی ہوں یہ میری فیوریٹ ہے چوکلیٹ چپ اور یہ چوکلیٹس ہے جو پاکستان میں ان کو پتہ ہوگا ان کا یہاں نہیں ملتے تو میری فیوریٹ ہے یہ ٹویسٹو یہ براؤن انڈین ہے یہ میری امی پولاؤں میں ڈالتی ہے تو مجھے بہت ملتے کا لگتا ہے یہ دو پاکست براؤن انڈین ہے اس طرح کی ہوتے ہیں یہ آل پرس یہ ایک اور بھی ہے بتنی کی در پڑ ہے بیگ میں ہی ہوگا یہ میں ناشتی میں کھاتی ہوں اور یہ کھیر یہ بھی کھیر یہ حضبن کھاتے ان کو نیٹا پسند ہے یہ چپٹی کواب مسالہ میرے حضبن کو چپٹی کواب بہت پسند ہے تو انت لئے بناوں گی انشاءاللہ یہ پنجاگی یخنی پلاو مسالہ یہ مائنیس یہ بھی حضبن کا فیوریٹ ہے میکسیم چیزیں جتنی میں نے لی ہے نا حضبن کی فیوریٹ ہے یہ چکن تندوری مسالہ یہ سپیچولا یہ میں لیمن سکویزر یہ میری فاملی سٹیل کا ہے سٹیل کہتے ہیں نا یہ بھی کہتے ہیں یہ ثابت کرا مسالہ یہ سی ایس جی کمی یمی اس کرتی ہے تو مجھے بہت پسند پر میں نے یہ لیا تھا اور یہ ایلوبیا ہے یہ ہمارے گاؤں کا فیمیس ایلوبیا یہاں پی نہیں ملتا یہ بھی چوڑا چوڑا سا ہوتا ہے اس طرح کا اور یہ بہت مزے کا رکھتا ہے اور یہ بھی میری حضبن کوئی پسند ہے یہ ہے یہ میری امی نے یہ کڑائی لے کر دی ہے یہ ساتھ میں لیڑ ہے اس کی ہمارے پکڑنی کی آئیے یہ سٹیل کی ہے نا تو یہ پھر گرم ہو جاتے ہیں اس کی ساتھ یہ ہمارے پکڑنی کی بچوں کو لکھ بہت ہوتا ہے سیج میں تو یہ ابو کہتے ہیں یہ ڈالا کرو دور میں اور یہ موٹین ہے یہاں پہ آنٹس وغیرہ بہت ہوتے ہیں اس کے لیے موٹین پاکستانی چیزیں بہت زیادہ وہ کام کی ہوتی ہے ادھر کی تو فرکی نہیں پرتان پہ یہ چکرنا تک کا مسالہ ہے نیشنل کا یہ بھی پیسکو ہے کھلا ہو گیا ہے یہ کھلا ہو گیا ہے یہ دوسرا پیکٹ ہے یہ میں دکھا دوں یہ دیکھیں یہ مینٹو آئیس منٹ یہ بہت بہت پسند ہے کھا لیتے ہیں اور تائننگیز کرتے ہیں یہ اوپس یہ میرے ابو لائے تھے مجھے بہت مزی کے لگے ایک تو میں نے باکس لے جائے اور ویڈیو بہت لمبی ہو جانے یہ اتنا تو مجھے آئی گیا ہے یہ ہے میکس یہ بھی میں نے دو لیا ہے یہ ہمارے گاون کی فیبلس شاوال ہے اور یہ دوال ہے یہ چکٹی چکٹی میں یہ ستیں گوالی ہے او دل ہی ہمیں اور یہ دوال ہے یہ لکس کا بوڈی شاپ وہ بوڈی واشا بوڈی شاپ نہیں ہے یہاں پہ ملتا ہے بڑ چل لے لیا تو ہم لے لیا یہ یہ سوچوز ہے مینگو چیلی سوچ ہے یہ میں پار ہوں یہ ہمارے گھر سوچ ہے اور یہ ہے سموکی باربی کیو یہ مرینیشن میں ہمارے گھر ہیں ہمارے گھر پڑے ہیں یہ ہے یہ میں بہت کھار چیزیں یہ میں نے پھر لے دیا یہ بھی گھر سے چھوڑا کر لائیں ہمارے گھر میں پڑھے ہوتے ہیں میری بیان کو بچند ہے گھر سی لائم ہے تو یہ بھی گھر سے چڑھا کر لائم میرے گھر میں ہی ہوتا ہے پنک سالٹ تو یہ دو تھے تو میں ایک لئے یہ میں کھاتی ہوں میرے کھاتی کی لئے تو یہ چپال ہی ہمارے گھر میں ہوتا ہے اس کی چائے مجھے بہت پسند آئی ہے یہ لئے لیا ہے یہ نودل ہے یہاں میں رمضان میں کار فور میں دیکھے تھے اس کے بعد مجھے نظر نہیں آئی بہت مکا میں لکھوں یہ پٹن نودل ہے یہ بومبی ویرانی مہران ہے یہ سپیرمنٹ ریفریشنگ گمز یہ ایڈیو کی میڈیسن ہے ویٹیمن ڈی کی اور ملو کی اب وہ ایسی لے آئے تھے کے لئے جوکر سال اللہ نہ کریں اس کو کبھی ضرورت پڑے اور یہ لیمان میکسی دوشا یہ بھی ہزبین کی فیوری چلی گارلک سالس اچھا یہ ایسٹونش یہ کوکفیر کلینر ہے کوکفیر کلینر یہ مارٹین کرولنگ انسیکٹ کے لئے یہ بہت کام آتی ہے یہ جو یہ میں رہتے ہیں ان کو ایڈیا ہوگا یہ مارٹین کوپیکس پاورر یہ کلفا کویا ایسٹلین والز یہ کچھ گرم ہارا رکھنے کے لئے ہولڈر ہے بہت اچھا لگتا ہے ایک میں نے امی کے لئے لیا تھا اپنے لئے ایک امی نے اپنے لئے لیا تھا ایک میرے لئے امی نے پتہ نہیں کیا کچھ لیا بھائے دیکھو جیسی چیزیں آپ ملتی ہیں پہیار پہرنٹس ہی ہوتے ہیں یہ بہت ایکسپینسی ہے میں بڑا والا لے رہی تھی میری حزمان مجھے کہتے ہیں اگر چیزیں زیادہ ہوئیں تو میں لے کر نہیں جاؤں گا چیزیں پھر بھی زیادہ ہوئیں یہ بہت ایکسپینسیو 8000-89000 کا مل رہا تھا اپ آگستان میں یہ 700 یہ ہے یہ ہے باٹل ٹوئیز ڈ 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 بوش gentle یہ ہے پاور پلس یہ لیزرڈ کی لئے ہے تو یہاں پہ لیزرڈ میں ماشاءاللہ بہت پائی جاتے ہیں یہ پرنس یہ بھی ہزمن کی فیوریٹ ہے یہ مجھے ایک ہی باکس ملا تھا میں نے کہاں دوسرے پھر کئی اور سی لے لوں گی پھر نہ سو جگہ بچی تھی نہ ٹائم ملا یہ میرے فیس واشیس ہیں اچھا یہ ٹرائے کرنے کے لئے انسو ڈائن لیا ہے میرے ہزمن یہ یوز کرتے ہیں تو کیا تھا کہ انہوں نے بولا کہ یہ پاکسان میڈ ہوتے ہیں تو میں نے کہاں لے لیٹنگ یہ کافی ایکسپینسی ملا تھا مجھے اور یہ تھا ڈی وارڈ سن میں یہ میں جو فیس واشی کرتی ہوں اس سے مجھے بلکل بھی ایک نہیں ہوتا ایون پرننسی میں بھی میرا فیس بلکل لیئر تھا یہ چیشو باکسے جو ایزر کے بہت کام آتے ہیں یہ بیٹیکل ریپ والے لاتے ہیں ابو کو تو ابو پھر کافی زیادہ لائے تھے تو میں نے جسٹ یہ سیک سیون رکھ دیا کہ یہ لے کا نہیں جا سکتی یہ واشنگ چپل ہے یہ میرے ہزمن کو بہت اچھے لگی تھی میں نے لے لی ان کے لئے یہ تھے جو پشاور میں ہیں ہر شے سٹور کا ہر شے مطلب ہر ایک چیز تو یہ ہر شے سٹور میں تھے یہ تھی سکس فٹی کے جس میں سائز ہوتے ہیں یہ لارڈ سائز تھا اور یہ یہ رائز ایک ہے میرے ہزمن کو ہر بند بہت ہوتا ہے تو یہ پھر بہت پہلے میرے ابو نے ان کو دیئے تھے ساشے تو ان کو بہت اچھے لگے تھی تو اس بار پھر لے لئے یہ کچھ باکس پڑھی بھی تھے ابو دابی میں تو پھر ایک اور ڈی آئی میں یہ جو کڑائی لی تھی امی نے اسی کی ساتھ آیا تھا پھری میں یہ ہے ایزل کھا ہمانا رائز جو ہی میں رہتے ہیں ان کو ہمانا رائز کا بتا ہوگا یہ پاکستان چالی سے پہلے میں نے لیا تھا تو میں پاکستان لے گئی تھی اپنے ساتھ ابو نے کہا ابھی نہیں فائف منت کے بعد تو یہ میں پھر لیا اپنے ساتھ اس کا بہت زیادہ خراب ہو گیا تو وہ میں نے پھینگ دیا یہ ہے پلین سیریل رائز اس کو کہتے ہیں ہمانا رائز یہ جو برینڈ ہے یہ میں بہت زیادہ فیمس ہے اور یہ ہے ایزل کا ملک یہ یہاں پہ نہیں ملتا موری ناغب یہ فن اور اس کو بہت سوٹ ہوئے تو ابو نے اتنی زیادہ باکسز لے میں نے کہا تو میرے ہزبن بھی منع کر رہے میں بھی کنائی لے کر ہی نہیں جا سکتے تو سکس منس کے بعد یہ صرف سکس منس تک ہے تو وہ ویسی پور اینہا ہافت ہو گئی ہے ماشاءاللہ تو ہم نے کہا کنائی ابھی تین کافی ہے تو سکس منس کے بعد بھی ایسی چینج ہوگا ملک تو پھر دوسرا کوئی ڈاکٹر بتا دیں گی تو اس کو میں فیڈر ہی دیتی ہوں تو بس یہ تین کے لئے ہیں تو بس یہ سارا سامان تھا اور اب میں اس کو سیٹ کرتی ہوں سمجھ نہیں آ رہی کہ آ کر ان کے آنے یہ زلس ہوئی بھی ہے تو اس کو نہلایا ہے میں نے اور دوبارہ سو گئی ہے اور ٹائم ہو رہا ہے ون پی ایم حضبن چے بجے آئیں گے ان کی کال آئی تھی کہ ان کا نمچھو گیا رہا ہے تو ہم ساتھ میں ڈینر کریں گے انشاءاللہ اور میری سم کو مات دی حضبن نے یوئی والی تو رات کو شاید سم دینے چلے جائیں تو احتسلات چاہیں گے انشاءاللہ تو بس یہ اس چیزیں میں سیٹ کرتی ہوں گر کب برا حال ہوا ہے وہ سیٹ کرتی ہوں وہ تو نہیں مشکل ہے کہ سیٹ کروں تو جتنا ہوتا ہے اوچھا یہ میں نہیں دیکھا یہ نہیں ہے یہ ملک کپولت آکی ہے اوپل بہت اچھے لگی ہیں تو وہ اس کے بڑے بڑے دو پیکٹس لے ہیں اور پھر لوگوں کو مسئلہ ہے کہ اپنے بابا کی تحریف یہ بہت کرتی ہے یار تو کیا کروں نہ کروں کیا کروں مر جاؤں جس چیز کا محنام لیتی تھی اب یہ چیز بہت اچھی ہے نیکس ڈی وہ چیز آ جاتی تھی یہ لے جانا اپنے ساتھ کون کرتا ہے سارے پہنرز کرتے ہوں گے مرے ابو حد سے زیادہ اچھے ہیں سیریسلی الحمدلہ اور اچھے ہیں تو اچھے ہیں اس میں آپ کیا کروں میں تو ان کو بہت بہت زیادہ تینکس انہوں نے اتنی زیادہ چیزیں لیا اور پاکی بھی گفٹس گفٹس میں دکھا دوں ایزل کے لیے میرے ہزبین کے لیے اتنی زیادہ گفٹس لیا وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ یہ چیزیں میں سیٹ کرتی ہوں ابو کو بہت بہت تینکس امی کو تینکس اور باقی لوگوں کو تینکس کروں گی جب گفٹس دکھاؤں گی تو ابھی میں ویڈیو کو اپنی جگہوں پر رکھتی ہوں آپ کو اسے اجازت چاہتی ہوں اور آپ کو یہ بار بار ویڈیو میں دیکھنا اور سننا پڑے گا جو چیزیں میرے ابو لے کر دیتے ہیں مجھے وہ اسپلین کرنا پڑے گا کیونکہ اس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو رہی ہے اور جو چیز میرے ابو لے رہے ہیں تو مجبوراں چونکہ بہت چیپ حرکت ہے تو اس لوگ کمینٹ کرتی ہوں اپنا خیال رکھئے اگر کس نے ڈائپرز نہیں یوز کیا تو وہ بہت اچھے ہیں بہت اچھی ہے ایک میں نے کھولا ہوتا ہے ایسے دیکھ سے رکھیں بہت صافت ہے تو بس میں ویڈیو کو انڈ کرتی ہوں آپ لوگ اپنا خیال رکھئے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں جو کہ کوئی کرتا نہیں ہے پس جو بھی ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ بائی بائی موسیقی